موسیقی موسیقی آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ گوڈ مورنگ افری وان ورکم بیک ٹو ڈیوی مگ آئیڈ اور آہ گائیز آہؑا آج ہم لوگ جو ہے وہ لیٹل نورٹن کا ایک پورا جو ہے وہ سٹور کرنے والے ہیں دھومنے پھرنے والے ہیں میٹل نورٹن میں آہ اصل میں مجھے یہ ویڈیو بالکل پہلے دینی بنا دینی چاہیے تھے لیکن آہ پھر آہ مجھے لگا کہ نئی سٹریٹ اپ گیمپلے بنا دینا چاہیے تو ایک بھائی نے کہا تو مجھے خیال آیا کہ واقعی یار آہ ایک وارٹ روٹ جو ہے وہ بنتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کروں تو یہ جی لٹل نوٹن میں ہمارا گھر ہے یہاں پہ یہ اوپر بیڈروم ہے بیڈروم کے پاس یہ ہمارا ٹی وی پڑا ہوا ہے جو کہ چلتا نہیں ہے ٹیبل کا بلنی چیک یادا میں نے اور یہاں سے اگر آپ دیکھو گئے ایک وینڈو سے تو آپ کو اپنے فارم کے کچھ نظارے جو ہیں وہ نظر آئیں گے جاکہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اپنے ویر ہاؤس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ساتھ ہی اٹیچ بات روم ہے یہاں پہ آپ نہاں بھی سکتے ہو ٹٹیگورٹیز وغیرہ بھی کر سکتے ہو اوکے تو جیسی یہ دروازہ کھلتا ہے یہ آ جاتے ہیں آپ یہاں پہ اور یہاں پہ ایک آس پڑا ہوا ہے چھوٹا سا اور ایک مایکرو ویو اون پڑا ہے اور ساتھ میں پڑا ہے ایک اورڈ پرانے زمانے کا ٹیلی فون اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں جی گرانڈ سٹور کے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریڈی ایٹر ہے ایک ٹوٹا ہوا پلانٹ سا ہے ایک ٹوٹا ہوا پلانٹ سا ہے اور پھر یہاں پہ کچھ کیٹن کے یہ ٹنچلز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنکھ ہے اور سنکھ ہے بیکنگ اوون اور یہاں پہ کچھ جو ہے وہ درواز پڑا ہے ایک مایکرو ویو اوون جو ہے وہ یہاں پہ بھی پڑا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیوں پڑا ہے یہ ہے جی ہمارا لیونگ روم ایک ٹی وی یہاں پہ بھی ہے اور شائے ویزرڈ کا یہاں سے اوپر نام لکھا ہے اب آگر آپ کو نہیں پتا تو شائے ویزرڈ کیا ہے وہ ایک یوٹیوبر ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کافی دیرہ ٹیٹوریلز بناتے ہیں موڈنگ کے ریلیٹڈ تو اگر آپ نے ایکسل میں موڈنگ سیکھنی ہے تو آپ ان کی چینل شائے ویزرڈ کے نام سے جائے وہ پس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے لینسی بوائز جو سے موسٹ لائکلی یا پروبابلی اس گیم کے آثر ہونے والے ہیں سریچ کے متعلق بتانا بھول گیا تو دروازہ کھول کے ہم لوگ چلتے ہیں جی باہر آرے بھمتر دو کہیں تو کچھا بھی لینہ گز جائے ہمارے گھر میں اور آج کا ٹور ہم کرنے جا رہے ہیں فقر پاکستان اور پاکستان کے مشہور اور مروف ٹریکٹر اور ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ یہ بیسٹ ٹریکٹر ہے پاکستان میں میسیف فرگسن 385 میں میسیف فرگسن کا تین سو پچاسی جسے عام زبان میں پچاسہ بھی بولتے ہیں پاکستان میں موسٹ ٹریکٹر ہے اور اس کا ایک ویرینٹ ہے آل ویل ٹرائیو اور یہ جو ہے وہ کافی زیادہ آل ویل ٹرائیو والے ویرینٹ سے سیملر ہے تو مجھے یہ موڈ خود سے نہیں بنانا پڑا یہ آپ کہلیں کہ پتہ نہیں جو فیٹ کا ٹریکٹر تھا اس کا بھی موڈ مجھے بائی ڈفالٹ مل گیا اور جو میسیف فرگسن کا ٹریکٹر تھا اس کا بھی بائی ڈفالٹ موڈ مل گیا ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں ٹریکٹرز جو ہیں پاکستان میں خود سے ٹریکٹر نہیں بنتے ہیں زیادہ تر جو ہے ان کے پارٹس جو ہے وہ امپورٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آکے صرف اسیمبل ہوتے ہیں تو امپورٹر ٹریکٹرز آتے ہیں پاکستان میں تو جہاز ظاہر ہے جب کوئی چیز امپورٹ ہو کے آتی ہے تو مطلب وہ باہر پہلے بن چکی ہوتی ہے تو پاکستان میں پاکستانی ٹریکٹرز کے موڈ ڈھونڈنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے فارمنگ سمیلیٹر نائنٹین میں لیکن بھئیہ انڈیا ٹریکٹر کے موڈ ڈھونڈنا آلماسٹ امپوسیبل ہے کیونکہ موسٹ لائکلی انڈیا کے جو برینڈز ہیں وہ بالکل لوکل ہیں اور باہر وہ نہیں بنتے تو اس لیے یہ ایک مین ریزن ہے تو آج ہم چلتے ہیں جی پاکستان میسیف فرگسن آہم تین سٹسٹسی ٹریکٹر میں اور اس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ آج ہم پورا آہ لیٹل نورٹن ایکسٹور کرنے والے ہیں تو یاد رہے ہم یہاں پہ اپنے فارم سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں آہ میں یار یہاں پہ تھوڑا سا کنٹرولز ہو رہا ہوں کنٹرولز کو لے کے اوکے جی ٹھیک ہو گیا ابھی ہم جو ہے وہ پروی سیر کرنے والے ہیں اس ٹریکٹر میں بیٹھ کے بڑی یار یقین کرو ایک آہ آہ جو ہے وہ فیلنگ آ رہی ہے اچھا میں آپ کو اپنا ایک ایک ایکسپیریس بتاتا چلوں میں ٹریکٹر جو ہے ریل لائف میں ریسنٹلی چلا چکا ہوں آپ لوگ نے گیس کرنا ہے کہ میں نے کون سا ٹریکٹر چلایا ہے تو ٹین سیکنڈز کا ٹائم ہے پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ بتائی دینا ہے کیونکہ سرپرائز رکھنا جو ہے ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کچھ اس طرح سے اسٹا انٹیئرئر ہے تو بیسیکلی اچھا جی ٹین سیکنڈز پورے ہو گئے ہیں تو میں نے ریسنٹلی ایک ٹریکٹر خود سے جو ڈرائیو کیا ہے وہ ہے جی میسی فرگسن کا وہ ٹریکٹر تھا اور وہ تھا جی میسی فرگسن دو سو چالیس روپ ہوتی اور میں نے ریسنٹلی ڈرائیو کیا تھا اس کا جو سٹیرنگ ویل تھا نا وہ موٹرائز نہیں تھا اس کو پنجابی میں دنڈا سٹیرنگ ویل بھی بولتے ہیں مجھے تو جس جو سکھا رہا تھا جس نے مجھے ٹریکٹر کے اوپر بٹھایا تھا اس نے بتایا تھا اس کو پتا تھا جس نے مجھے ٹریکٹر کے اوپر بٹھایا تھا اس کو پتا تھا کہ میں اس طرح سے سٹیرنگ ویل کے گھر پہ جو ہے وہ ٹریکٹر چلاتا ہوں ملد کے ڈرائیویں کرتا ہوں تو اس نے مجھے بتایا تھا اس نے کہا کہ اس کے سٹیرنگ ویل کو اپنے وہ گیمنگ والے سٹیرنگ ویل جیسا نہ سمجھنا کیونکہ اس کے سٹیرنگ ویل میں موٹرائز فرمشن نہیں ہے یہ بالکل روک سالیڈ ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بازو مت گسیڑنا اگر جسٹ ان کیس کے جھٹکہ لگتا ہے تو اس سے اکثر لوگوں کے بازو بھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ اتنا فورس ہوتی ہے اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ٹریکٹر کھڑا ہوئے سٹیل ہے تو اس کو آپ موڑ نہیں سکتے لگ پتا جاتا ہے کافی زیادہ زور لگانا پڑتا ہے لیکن اگر چل رہا تو پھر اس کو موڑنا کافی سان ہے اوہ بھئیہ میں نے چلایا تو اس والے سٹیرنگ اگر میں اس کا فیڈبیک ہائی کر دوں تو یہ اس کا سٹیرنگ ویل جو ہے وہ اسی کے برابر ہو جائے گا لیکن مجھے اس پر بھی کافی زور لگانا پڑے گا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں جاتا ہوں کہ جب میں گیم کھیل رہا ہوں تو میں ڈسٹریکٹ نہ ہوں تو سٹیرنگ ویل اس کا اس وقت فیڈبیک جو ہے میں نے بالکل زیرو رکھا ہوا ہے کوئی ایسے یہ دیکھے کہ میں ایک ایک فنگر سے بھی یہ دیکھے یہ کنٹرول کر پا رہا ہوں ہاں آبے یہ کیا تھا وات دا ہیل یہ میپ کی بانڈری تھی آبے یا پاپا تھا ہی یہ ٹریکٹر آبے یا میرا ٹریکٹر نو اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ہم ٹرپ لے پہ اندھی اس کا یہ ہو تو جائے گا ویسے سیدھا اگر ہم نے تھوڑا سبسکرائب کیا تو کیونکہ یہاں پہ اگر ہم نے ریسٹ کیا تو ہم نے پہنچ جانا ہے اندھی واپس اپنے فارم سے اور ہمارا ٹور جو ہے وہ بیٹ نہیں رہ جانا ہے تو باتیں ویسے میں کچھ زیادہ ہی کر رہا ہوں آبے لگتا نہیں ہے یہ یہاں پہ سیدھا ہونے والا ہے وہ دوسرے ٹریکٹر جو ہوتے ہیں وہ سیدھے ہو ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہونے والا ہمیں ہمیں ٹھیک ہاں جی آآ تو ابھی ہم جو ہے وہ اس طرف کو چلے جاتے ہیں یہ کون سا چٹا نیا سیں اور جی اب میری فضول سی باتیں ہم کم کریں گے آآ لیکن میٹ کے اوپر ہم ڈسکریز زیادہ کریں گے تو اس طرف ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہے کہ بالکلو کچھا سا رسکا تو یہاں پہ ایکسلریٹر میں تھوڑا سا کم ہی دباؤں گا کیونکہ یہاں پہ بڑا اوبر کھا بڑا سا رسکا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ پہلی کی طرح بلکل پھر اُلٹ جائے یہ ٹریکٹر اُلٹا ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ یار یہ میپ بہت خوبصورت ہے یقین کرو مجھے جو ہے میں نے کافی سوچ سمجھ کہ یہ چیز کیا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے کیس کا کیا آپ کو جانا تو تھوڑے سے کھلے ڈھلے سے میپ جو ہے وہ پسند ہے جس طرح کا یہاں دیکھو ایک نیچر بھی بندی ہے نا ہمارے یہاں پہ آس پاس کا ایریا جو ہے وہ اسی طرح کافتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آہ یہاں پہ یہ رستہ سپلیٹ ہو رہا ہے ایک اس طرف کو جا رہا ہے اس طرف کو جا رہا ہے تو ہم میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں گے تو زیارہ ایریا جو ہے وہ سکلور کر پائیں گے اوکے جی ویر بی آر کہاں ہیں ہم لوگ جی تو اگر ہم اس طرف سے چلتے ہیں تو یہ پیگ این کلوزر وغیرہ جو ہے وہ ہم دیکھ پائیں گے تو ہم اس طرف سے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھو یار آہ لوگ بولتے ہیں کہ اے آئیس جو ہے وہ اپنی کروک کا خیال نہیں رکھتے یہ دیکھو اس بندے نے لٹرلی جو ہے وہ لائم لگایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ملب یہ دیکھو اس کے باوجود اس کا فیلز کہہ رہا ہے کہ اس کو لائم چاہیے واو یہ گھوم گئی ہے یہ گیم والے جو ہیں جب وہ دیکھو سامنے لائم نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ اس میرز لائم تو سلولی سلولی جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہم سپیڈ اپ کر سکتے ہیں ایٹھنا بھی بندی رستہ نہیں جو میں سوچکے ڈر رہا ہوں تو آیے 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 رام سا رام سا رام سا STREAK ایجھو ملٹ کسی درستوں کا ایک بقاعدہ شیڑ سا بنا ہوا ہے اور یہ ایک جنگر بھی نظر آ رہی ہوگی آہ آکے اچھا اس میب میں نا تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں پہ آہ مرد بھی ہے اس میب میں بھی ہے اور جو کنٹیبریا انچنٹا جو ہے اس میں بھی ہے آہ لیکن وہ بالکل مائنر سی ہے اس لیول کی نہیں ہے کہ اس میں تو اس چیز ہز جائے یہاں ٹک جائے وہ تھوڑا سا جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو فزکس ہوتی ہے نا ٹریکٹر کو اس کو تھوڑا سا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم دھیان سے مول لیتے ہیں انپنی ٹریکٹر کو ہوتے جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی پیگن کلوجر دیکھنے اس طرف جو ہے وہ پیگن کلوجر تو میں اب آپ دیکھتے جائیں اور مجھے بتائیے گا ضرور پرمیٹ سیکشن میں کہ کیسا ہے یہ میرے تو مجھے تو وہ ہمارا پیچھے جو ہے وہ وہ ہمارا پیچھے جو ہے وہ آہ بائیو گیس سٹیشن جو ہے وہ چھوٹ چکا ہے ہم سوری آہ ہوتا ہے یاد میں چلی تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا ڈریکٹ تو یہاں پہ دیکھیں اچھا اس کی خاص بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو چورس پیلڈ پر سندھا ہے نا مرلہ بالکل سکویر ٹائپ تو آہ ڈانٹ سنگ کہ یہ میپ ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اس میں اس طرح کا کوئی سی نہیں ہے جو ہیں وہ ایک دو پہ چھوڑ کے زیادہ تر جو ہیں وہ عجیب اچھا یہاں پہ اگر ہم چلتے ہیں تو یہ سامنے آہ جو ہے یہاں پہ سامنے ہونا چاہیے تھا کیسے تو نہیں یہاں پہ ہے ہمارا ایک سیکنڈ فارم موس لائکلی یہاں پہ ایک سیکنڈ فارم ہے تو اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے کھلی بھلی کرتے ہیں آئے ہائے تو کیونکہ ہم نے جانا ہے ابھی آگے اس کو بعد میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سڑک کے ساتھ ساتھ بلکل کتنے سارے درست بھی ہیں وہ لگیں ہوئیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جی آگے نیکس یہاں پہ ایک اور کھلا سا فیلڈ آ چکا ہے اور یہاں پہ ہے جی موس لائکلی ہمارا پیگن کلوجر آبی یا یہ دیکھو واہ واہ یہ دیکھو یا ڈیٹیل سیکس رہے رہے ہیں کیا واہ واہ امیزن ایسا جی پیگن کلوجر کی انکرنس ہم نے نسٹ کر دیئے تو ہم یہاں سے ٹریکٹر کرا چاہتے ہیں جنپ مار کے اندر کہیں گے یہ ہے جی اس کا ٹریکٹی فارم آہ کافی ڈیفرنٹ ہے یونیک ہے عمومن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ جی طرح کی ہوتے ہیں لیکن یہ والا تھوڑا سا یونیک ہے اچھی بات ہے یونیک نے سنی جائیے اور یہاں پہ پیگن کلوجر میں دیکھ لیں یہاں پہ بھی بقاعدہ شیلٹر پروائیڈ کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے کسی اتنی ویکل وغیرہ پار کنی یہ دروازے نہیں اوپن ہوتے میں ایمین بکس پری میں ٹوائے مار رہا ہوں یہ چھوٹا سا جردی دیکھو بنا رکھا یہاں پہ اوکے جی لیٹس گو آن اینڈ موو فارورڈ ابھی ہم آگے جانے والے ہیں یہ ایک ٹاؤن ساتھا ہے یہ ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی میں آپ موسٹ آف ڈی پارٹ آپ نے دیکھی لیا ہے دوسرا جو ہے وہ میں نے گیم پلے میں دکھا دیا تھا تو باقی ملت اتنا اب یہ میں ایک ایک چیز دکھاؤں گا تو وڈیو بہت لمبی نکل جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا کوئی بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنا پوسیبل ہو سکا اتنا دکھاؤں گا یہ ٹاؤن کو دیکھنے دکھانے کے بعد جا ہے اچھا دیکھو یار ریلیزم دیکھو یہ درست کھوڑے اس طرف کو جھکے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا ایفیکٹ دے رہے ہیں یہ چیز ہم اس کو دیکھنے والے ہیں اور وہاں پہ ایک دو سیلنگ سکیشن ہے وہ بھی ہم ایک سکر کریں گے دیکھیں گے ان کو اچھے سے اچھا یہاں پہ یہ دیکھو تھوڑا سا گرل میچے سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے صورت موو کا تھی کافی اچھا ایک امکریشن ہے اوبرال آئیم بیری سیٹسپائیڈ بیس سکریکٹر یہ ہے جی ایک سیلنگ سکیشن ہے یہ کیا چیز ہے لگتا تو ویسے سیلنگ سکیشن ہی ہے لیکن اب دیکھو میں آپ اوپن کر کے دیکھتے ہیں جی ہاں بالکل یہ ایک سیلنگ سکیشن ہے کسٹرڈ فیکٹری ملک اینڈ وارٹر تو یہ ایک فیکٹری ہے یہاں پہ آپ موسٹ لائکلی اپنے ڈیری پروڈکٹس میں بیچ کائیں گے تو ہم اگر اس سیریز میں نیکس میں ایڈو ایڈوانسمنٹ کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ دیفنیٹی اس کو ایڈوانسمنٹ آئیں گے اس طرح پر رستہ نہیں ہے ایڈوانسمنٹ واپس جانا پڑے گا ہمیں اس طرف کو بلکل مل جا رہے ہیں دھیان سے دھیان سے ہم جا ہے وہ آہ چکر ایک کھا جکیں اچھا وہ ایک ویدر بلو ناف کو سمجھنے نظر آ رہا ہوگا وہ بلکل ڈائنمک ہے بائیس وہ موو کرتا رہتا ہے کبھی وہ مہب نہیں کس پسیشن پہ ہوتا ہے کبھی کس پسیشن پہ ہوتا ہے وہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایسے ایک وہ خالی تصویر کی جائے اور اگر آپ اس میپ کو ایڈٹ کرنے جائیں گے تو بائی ڈفال آپ اس کے اندر ہی بیٹھے ہوگے مجھے نہیں پتا آپ کی انٹی آئے یہ اس طرح سے دیلٹرز نہیں آتھرس کیوں ہیں وہ اس میپ کو تو وہ سامنے آپ کو بانڈری نظر آ رہی ہوگی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تو وہ سامنے سویل سکیشن ہے اب اگر ہم اس طرح کو واپس کل جائیں تو ہم واپس کل جائیں گے اپنے فارم کی طرح سے تو یہ رہا جی آج کا ہمارا میں گیمپلے ہی اپلوڈ کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ آہ میرے پاس پھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا اور ویسے جو آہ کچھ آپ لوگوں کی ریکویسٹ بھی تھی کہ اس میپ کا جو ہے وہ طور کرویا جائے اور کچھ مجھے لگا کہ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ آپ لوگوں کے شعر کروا دینا چاہیے آہ میرے پاکستانی آہ بھائی جو ہیں وہ ویورز جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کی تھی آہ پاکستان کے بڑے ٹریکٹر جیسے کہ یہ یہ ایک بہت بڑا ٹریکٹر ہے یا پاکستان میں اگر آپ سرچ کرو گے نا تو آپ کو لا تعداد ویڈیوز ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ نظر آئیں گے اس ٹریکٹر کے یہ ایک بہت ہی فیمس ہے اس کو آپ ایسے کہلو جیسے آہ آپ لوگوں کے سوراج آٹھ سو پچپن ہے یا پھر ایچ ایم ٹی کا آئیو نائن ایون ہے جو بھی ہے جو بھی جس طرح کے آپ کے فیمس ہے وہاں پہ ہوتھ کسن کے ٹریکٹر ہیں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ پاکستان میں آہ اگزیکٹلی یہ سیم چیز تو نہیں ہے تھوڑا سا آف کورس ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا یورکین مارڈل ہے اور یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ تھوڑا سا کسپرمائز کر دیا جاتا ہے لیکن اوورال جو ہے وہ آہ اگزیکٹ سیم چیز ہی ہوتی ہے تو آئی جس ٹھوپ کہ آپ لوگ کو یہ گیم پہ لے پسند آیا ہوگا اور آہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایس ویو شو لائک کر دیجئے گا نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملتا ہوں سے ایک لیوڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی موسیقی موسیقی